بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں دینا ٹی سپون اور یہ گرم مسالہ ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون کٹاوہ اور پسیو مرچیک ٹی بل سپون کٹیو مرچیک ٹی بل سپون اور نمک لیا ہے حضب زائقہ میں نے تو ایک ٹی سپون نمک لیا ہے آپ چاہیں تو اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا نمک کو تو ہم نے سارے مسالے ایک باول میں ڈالے اور اس میں ہم دعی کا استعمال نہیں کریں گے اس میں میں نے ایک ٹی بل سپون بھر کے لہسین ادرک کا پیس ڈالا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈالیں گے میں نے یہ تقریباً ہاف ٹی سپون زردے کا رنگ لیا ہے یہ اس کا کلر بڑا خوبصورت کر دیتا ہے اور آپ کو دیکھنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی لا جواب بنتے اور اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں چلی سوس ڈال رہی ہوں میں تین ہی ٹی سپون میں نے اس میں چلی سوس ایٹ کر رہا ہے تو کیونکہ چلی سوس چھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور یہ ایک بہت مزدار سا فریور دیتا ہے آپ کی ڈش کو تو اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں سرکہ ڈال رہی ہوں چار ٹی بل سپون کیونکہ آپ لیمن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے لیمن اور دہی کو سکپ کر دیا اب میں نے اس میں دو ٹی بل سپون یہ مایونیز ڈالا ہے تو مایونیز اس کو ٹینڈر کرتا ہے اندر سے یہ بہت جوسی اور ٹینڈر ہوتا ہے گوش سوفٹ ہوتا ہے اور یہ میرے پاس املی کا املی کی چٹنی کا نیشنل کا ساشے لائی تھی میں اس کا ٹیسٹ مجھے بہت چھا لگا کھٹا میٹا سا تھوڑا سا تو میں نے ایک ٹی سپون یہ ڈالا ہے اور یہ میں نے ایسی آپشنل ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ تھوڑا سا املی کا پلپ ڈال سکتے ایک ٹی سپون نہ گاڑا گاڑا سا تو وہ تھوڑی چی کھٹاس اور وہ جو ہوگی وہ اس میں آ جائے گی اب دیکھیں یہ مسالہ اس کرنیشنل میں جب میں نے چکھا ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی مسالہ میرینیٹ ہوا ہے اب ہم ساری چکن اس کو لگائیں گے اور اس کو میرینیٹ کر کے فریز میں رکھ دیں گے ویسے تو آپ اسے اوور نائٹ رکھیں لیکن اگر آپ ویسے فوری بنانا چاہتے ہیں تو کم چکم دو گھنٹے پہلے آپ اس کو ضرور تیار کر کے رکھیں تاکہ جو جتنا بھی مسالہ ہے یہ اس کے اندر بہت اچھے سے پہنچ جائے پھر ہم اس کو پکائیں گے کیوں اگر آپ فوری کے فوری پکا لیں گے تو مسالہ اس کے اندر جو گوش کے اندر نہیں جا پائے گا اور جو مائنیز ڈالا ہے وہ سوفٹنس نہیں آپ آئے گی جو اندر اس کے آنی چاہیے تو یہ تھوڑا سا اس کا ایک ٹرک ہے کہ اس کو کم سے کم دو گھنٹہ آپ میرینیٹ کر کے رکھیں تب ہی یہ بہت چھے بنتے ہیں تو میں نے تو اس کو ڈھک کے فریز میں رکھ دیا تھا اور دو گھنٹے بعد میں نے نکالا تو پھر ہم نے اس کو چولے پہ میں نے اپنا پین رکھ دیا تھا دیکھیں میرا یہ سارا مسالہ ریڈی ہو گیا تو اب میں اس کو فریز میں رکھ دوں گی اور دو گھنٹے بعد جب ہم نکالیں گے تو پھر ہم اس کو کڑائی میں بنائیں گے اور یہ اوون میں بھی بن سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بیک ہوں گے لیکن میں نے اس لیے اوون میں نہیں بنائے کہ میں آپ کو دیکھچی میں بنا کے بتانا چاہ رہی تھی کیونکہ اوون میں میں چرغہ بنا کے دکھا چکی ہوں تو اب میں اس کو پتیلی میں بناوں گی اور آخر میں ہم اس میں کوئلے کا سموک بھی دیں گے تاکہ وہ اس کا ایک بہت مزے کا فلیور لے کر آیا اور آپ اسے روٹی سے نان سے پرانٹے سے کسی بھی طریقے سے کھا کے انجوائے کر سکتے ہیں تو میری ریسیپی کو فالو کریں اور میری ریسیپی پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں دیکھیں میں نے کڑائی میں جو ہے سارا مسالہ ڈال دیا اور اب میں اس میں کوکنگ آئل ڈالوں گی کیونکہ میں یہ دیکھشی میں پکا رہی ہوں تو اس میں کوکنگ آئل میں نے ہاف کپ کے قریب ڈالا تھا اگر ہم ویسے اگر گرلنگ میں کریں یا ہون میں بنائیں گے تو تھوڑا سا آئل لگا کے اور پھر اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آئل جب اس کو پھیلا دیں گے تو تھوڑا سا آئل اور ڈال دیں گے لیکن میں نے پتیلی میں ڈالا ہے تو میں نے ہاف کپ کے قریب اس میں آئل ڈالا ہے کیونکہ اس میں یہ ڈرم سٹک مسالہ ہے تو اس میں مسالہ بھی تھوڑا سا رہے گا اور اس کا مسالے کہیں فلیور سب سے مزیدار ہے جو آپ پوری نان اور روٹی کے ساتھ مزے سے کھا سکتے ہیں اب میں نے اس کو بالکل طریقے سے سب طرف کنارے کنارے سے لگا دیا تو یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس میں میں نے تھوڑا سا جو پانی تھا وہی سارا دھوگے ڈال دیا تھا دیکھ رہے ہیں آپ میں نے جب کھولا ان کو یہ میڈیم ٹو لو پہ پکایا تو اس میں پانی چھوٹ گیا تھا اب ہم نے اس کو ڈھککن جب میں نے دیکھا کہ یہ گل جائیں گے پھر میں نے اس کا ڈھککن کھلا رکھ کے پکایا تاکہ اس کا پانی سارا خوشک ہو جائے اور ایک چھولے پہ میں نے کوئلہ بھی گرم کر لیا تھا تو وہ میں نے کوئلہ بھی رکھا تو ہم اس کو کوئلے کا سموک دیں گے تاکہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں میں وبل کھلا رہے ہیں تو یہ پوری طرح سے ریڈی ہے اب میں نے اس کو ڈھکن لگا کے کوئلہ کا سموک دے دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کا چھولہ بند کر دیا تھا پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں اور میں نے تو سمپل پیاز کٹنگ کاٹ لی تھی اور پرانٹھے پکائے تھے آپ لوگ چاہیں تو پوری پرانٹھا نان اور ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ چٹنی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں یہ فل میل ہے اور جو بہت ہی مزیدار ہے آپ کو اس کے ساتھ بچے تو کیچپ وغیرہ کھا لیتے ہیں تو میری ریسپی حاضر ہے یہ دیکھنے میں آپ کو جتنی اچھی لگ رہی ہے کھانے میں اس سے بھی کہیں زیادہ مزیدار ہے اور بہت آسان اور سمپل طریقے سے بنائی گئی جھٹ پٹ ریسپی ہے میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو جو مجھے جہاں جہاں دیکھ رہا ہے سب کو میرا پیار فیرہ سلام اللہ حافظ